موسیقی 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 بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو سترہ آغاز 1990 کو ریلیز ہونے والی مووی آشکی فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ نے اور یہ ایز ایکٹر راہول رائے کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیٹ کاس میں راہول رائے، انوہا گروال اور ڈیبک تویوری شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 90 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ اور ورڈ بیٹ کلیکشن تھے 5 کروڑ 75 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے آج کی ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 29 نومبر 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار کا سایا فلم کو ڈاریک کیا تھا وی نوت کے ورمانے، فلم کی لیٹ کاس میں امریتہ سنگھ راہول رائے اور شیوہ شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 1 کروڑ 55 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 95 لیکس اور ورڈ بار کلیکشن تھے 1 کروڑ 80 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلاپ قرار دی گئی تھی 18 سبتمبر 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی جنون، فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ نے فلم کی لیٹ کاس میں راہول رائے پوجا بٹ شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 1 کروڑ 15 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڑ 60 لیکس اور ورڈ بار کلیکشن تھے 4 کروڑ 85 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ایوریش قرار دی گئی تھی 1 مہی 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی جنون، فلم کو ڈاریک کیا تھا رنجیت نے فلم کی لیٹ کاس میں راہول رائے دیپک تجوریو اور انوہا گھر وال شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 1 کروڑ 15 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 56 لیکس اور ورڈ بار کلیکشن تھے 1 کروڑ 3 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی 25 ستمبر 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی دل والے کبھی نہ ہارے فلم کو ڈاریک کیا تھا وی اینڈ مینا نے فلم کی لیٹ کاس میں راہول رائے، پریتفی، نگمہ شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 1 کروڑ 25 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 35 لیکس اور ورڈ بار کلیکشن تھے 70 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم دیزاسٹر کرا دی گئی تھی 26 نومبر 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی جنہم فلم کو ڈاریک کیا تھا وی اینڈ مینا نے فلم کی لیٹ کاس میں راہول رائے پوڑ شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 50 لیکس، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 42 لیکس اور ورڈ بار کلیکشن تھے 79 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 24 جولائے 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی سپنے ساجن کے فلم کو ڈاریک کیا تھا لورنس بی سوزا نے فلم کی لیٹ کاس میں راہول رائے، کرشما قبور اور جے کی شروف شامل تھے فلم کا بیٹ تھا اور ورڈ بار کلیکشن تھے 3 کروڑ 60 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ایوریج کرا دی گئی تھی تیرہ داس 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی پہلا نشا اس فلم میں راہول رائے نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 24 سبتمبر 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی گمراہ فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ نے فلم کی لیٹ کاس میں سری دیویس سنجیدر، انو بامکیر اور راہول رائے شامل تھے 25 جن 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی بھوکم فلم کو ڈاریک کیا تھا گوتم ادھگاری نے فلم کی لیڈ کاس میں جیتندرہ رحول رائے ممتا کلکرنی شامل تھے فلم کا ویڈا تھا 1 کروڑ 95 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 85 لیکس اور ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 1 کروڑ 70 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوک قرار دی گئی تھی پانچ فروری 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی گیم فلم کو ڈاریک کیا تھا انیل مکتو نے فلم کی لیڈ کاس میں نسیر الدین شادیدیا پانچولی رہول رائے اور سنگیرہ بجلانی شامل تھے فلم کا ویڈا تھا 1 کروڑ 25 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 45 لیکس اور ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 90 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوک قرار دی گئی تھی 30 جنو 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی پھر تیری کہانی یاد آئی فلم کو ڈاریک کیا تھا مہش بٹ نے فلم کی لیڈ کاس میں پوڈا بٹ راہول رائے اور پوڈا بیدی شامل تھے فلم کا ویڈا تھا 1 کروڑ 15 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 60 لیکس اور ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 2 کروڑ 12 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم سی میں ہٹ قرار دی گئی تھی 1994 کو ریلیز ہونے والی مووی ہستے کھیلتے فلم کو ڈاریک کیا تھا بھارت رنگاچاری نے فلم کی لیڈ کاس میں راہول رائے، ننڈانی سنگھ اور عشرت علی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی 29 مارچ 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی منجدار فلم کو ڈاریک کیا تھا اسماعیل شروف نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، منیشہ قرائلا اور راہول رائے شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 50 لیگس، انڈیا میں کلیکشن میں 31 لیگس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 49 لیگس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی 29 مارچ 1996 کو ریلیز مووی تھی میکھا فلم کو ڈاریک کیا تھا مہن جی پرساد نے فلم کی لیڈ کاس میں شامی قبور، راہول رائے، کرشما قبور، رویند رائے شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 80 لیگس، انڈیا میں کلیکشن میں 35 لیگس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 61 لیگس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی 25 مار 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی دھرما کرما فلم کو ڈاریک کیا تھا روی ورما نے فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندرہ، جیتندرہ، راہول رائے اور رونیت کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 25 لیگس، انڈیا میں کلیکشن میں 64 لیگس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 1 کروڑ 12 لیگس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی 18 دسمبر 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی نصیب فلم کو ڈاریک کیا تھا کریتی گمار نے فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، ممتا گلکرنی اور راہول رائے شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 2 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی 12 جن 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی اچانک فلم کو ڈاریک کیا تھا نریش ملہودرا نے فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، منیشہ کوریلا، فراناد اور راہول رائے شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 4 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن میں 4 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 7 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی 12 جن 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی پھر کبھی، فلم کو ڈاریک کیا تھا بلون دولت نے فلم کی لیڈ کاس میں راہول رائے اور فراناد شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی سن 2000 کو ریلیز ہونے والی مووی تو نے میرا دل لے لیا، فلم کو ڈاریک کیا تھا بی بی بھلا نے فلم کی لیڈ کاس میں راہول رائے اور نسیر الدین شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈزاسٹر قرار دی گئی تھی تود 2005 کی فلم میری آج کی فلم کو ڈاریک کیا تھا جیتن پروہٹ نے فلم کی لیڈ تاس میں منیش ماتھور راہول رائے شامل تھے اور اس فلم کا بیجر تھا 60 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 19 لیکس اور ورڈ بائٹ کلیکشن تھے 27 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی 2006 کی فلم آگھات فلم کو ڈاریک کیا تھا ویجے بوروڈ نے فلم کی لیڈ تاس میں منیش بھل اور راہول رائے شامل تھے اور اس فلم کی ادھر ڈیٹیل کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے 2006 کی فلم چار مینار بوائز اس فلم کی بھی ادھر ڈیٹیل کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے 17 فروری 2006 کی فلم رفتہ رفتہ دسپیل فلم کو ڈاریک کیا تھا راج شرما نے اور اس فلم نے انڈیا میں جس 28 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 31 ماہ 2006 کی فلم نوٹی بوائی فلم کو ڈاریک کیا تھا ٹیلوی پرساد نے راہول رائے اور روکی سانڈو سٹار اس فلم نے انڈیا میں 47 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 10 نومبر 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی بپاشا راہول رائے اور نیدی گل سٹارر اس فلم نے انڈیا میں 13 لیکس کا کلیکشن کیا اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 24 دسمبر 2010 کی فلم ادا اوے آف لائیف فلم کو ڈارک کیا تھا تنویر احمد نے آیا نحمد راہول رائے اور آئیشہ جلکہ سٹارر اس فلم نے انڈیا میں جس ون لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 2016 کی فلم ٹو بی اور نوٹ ٹو بی فلم کو ڈارک کیا تھا ورندر لائلت نے فلم کی ایلیڈ کاس میں راہول رائے تری وکرم متو شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں ون کروڑ 20 لیکس کا کلیکشن کیا اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 4 جنوری 2008 کو ریلیز ہونے والی مووی پھر توبہ توبہ فلم کو ڈارک کیا تھا ٹی ایل وی پرساد نے راہول رائے امین گازی سٹارر اس فلم نے انڈیا میں 21 لیکس کا کلیکشن کیا اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 12 فروری 2010 کی فلم Don't Break My Heart راہول رائے اور ریا سناتا سٹارر اس فلم نے انڈیا میں جسٹ ون لیکس 10,000 کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 6 اکتوبہ 2017 کی فلم 2016 کا The End اس فلم میں راہول رائے نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 9 جنوری 2019 کو نیٹ فلیکس پر ریلیز ہونے والی مووی Cabret اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں ریچہ چٹا راہول رائے اور گلشن دیوے شامل تھے اور میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ یہ ایک آن لائن سٹریمگ ہوئی ہے اور نیٹ فلیکس پر یہ فلم ریلیز کی گئی ہے 11 جنوری 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی اتھک لائن فلم کو ڈارک کیا تھا تری ویکرہ متو نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں راہول رائے ویویک سری واسطف شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 35 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی اور یہی اب تک راہول رائے کی ایز این ایکٹر ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے راہول رائے کی اپنی مووی کی بات کریں تو ان کی اگلی فلم کا نام ہے آگرا اور اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں کینو بھیل اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں اس کے سٹار راہول رائے کا کمپلیٹ کریر انیلائز کیا راہول رائے کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ گن کن سپر ہٹ ایکٹر ڈاریکٹر یا پروڈیسرز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے ایک اتا چلوں گے اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ